السلام علیکم ورحمت اللہ سونی درتی اپلیکیشن کے اندر اس وقت پندرہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں آپ کو باری باری تمام مسئلوں کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو ان مسئلوں کا حل بھی بتاؤں گا ہر دن ایک نیا مسئلہ اپلیکیشن کے اندر آتا ہے اگر ان سارے مسئلوں میں سے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو جو بھی پیش آ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو انشاءاللہ دیکھنے سننے کے بعد اس مسئلے کو ضرور حل کر پائیں گے چاہے پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے سے ریلیٹیڈ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے تو ویسے تو اگر میں سونی درتی اپلیکیشن کے اندر اس وقت جتنے مسئلے چل رہے ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں تو وہ تقریباً پچیس سے تیس بنتے ہیں تو یہ جو کچھ بیسک مسئلے تھے جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہیں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے ہمیں پوائنٹ نہیں ملتے ہیں جو پیسے آپ نے پاکستان میں بیجے ہوئے ہیں چاہے آپ نے کسی لوکل بینک میں بیجے ہیں یا آپ نے کہی دوسری ایکسچینج کمپنی کے تھرو بیجے ہیں ایزی پیسہ میں بیجے ہیں جیز کیش میں بیجے ہیں تو جب بھی آپ ٹرانزکشن ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ نہیں ملتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنے ہے ای میل کرنی ہے اس میں ٹرانزکشن کی آپ نے ریسید کو اٹیچ کر کے بیج دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے پوائنٹ ایڈ ہو جائیں گے اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بلکل ویریفائی ہو جائے گا اگر آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کس طرح کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا پوائنٹ نہیں ملے تھے پہلے ایسا تو تھا اپلیکیشن کی طرف سے کچھ لوگوں کو ایکسٹرا پوائنٹ مل جاتے تھے اس وجہ سے ان تمام اکاؤنٹوں کے اوپر زیادہ انویسٹیکیشن کی جا رہی ہے کہ جن کو ایکسٹرا پوائنٹ ملے تھے ان کے اکاؤنٹ کو تھوڑا لیٹ ویریفائی کیا جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ ایک نورمل اکاؤنٹ ہے تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا آپ نے کال کرنی ہے ای میل کرنی ہے اور سیٹیزن پورٹل کے اوپر بھی ای میل کرنی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگلا مسئلہ جو ہے کہ کچھ لوگوں کے پوائنٹ کاٹے جاتے ہیں اچھا یہ انہی لوگوں کے پوائنٹ کاٹے جاتے ہیں جن کو زیادہ پوائنٹ ملے تھے تو اس کیٹیگری میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیے اور وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پوائنٹ تو ملے ہی نہیں ہے ہاں جتنے پیسے ہم نے بیجے تھے اس سے بھی کم ملیں لیکن وہ بھی انہوں نے کاٹ لیے تو اس طرح کے لوگ کیا کریں گے اپنے اکاؤنٹ جس بینک سے آپ نے پیسے بیجے بینک کی سٹیٹمنٹ نکالیں اور سکرین شاٹ بنا کے سونی درتی کو ای میل کر دیں کہ ہم نے اتنے پیسے بیجے ہیں پورے پوائنٹ بھی نہیں ملے جو ملے تھے وہ بھی آپ نے کاٹ لیے تو انشاءاللہ آپ کو پوائنٹ واپس مل جائیں گے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے پوائنٹ ردیم ہوتے وقت ایرر آ جاتا ہے وہ لوگ جن کا سونی درتی کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے لیکن جب وہ پوائنٹ کو ردیم کرتے ہیں لاسٹ سٹیپ پہ جاتے ہیں اوٹی پی بھی انہیں آ جاتا ہے لیکن وہاں پر ایرر آ جاتا ہے تو اس طرح کے تمام کسٹمر کو سونی درتی کو بقاعدہ ہے وہ سکرین شاٹ لے کے آپ نے اٹیچ کرنا ہے اور ای میل میں لکھنا ہے میرا اکاؤنٹ تو ویریفائی ہے لیکن لاسٹ پوائنٹ پہ مجھے ایرر آ جاتا ہے میرے اکاؤنٹ کو انویسٹیکیشن کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے تو آپ کا اس طرح کا یہ مسئلہ جو ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اگلا جو مسئلہ ہے سٹور پہ پیمنٹ شو نہیں ہوتی ہے بھی ریسنٹلی گروپ کے اندر بھی بہت بندوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹور سے سمان خریدتے ہیں اکاؤنٹ بھی بلکل ان کا ٹھیک ہے ویریفائی ہے لیکن جب وہ وہاں سے ان کے پوائنٹ کٹ جاتے ہیں یوٹیلٹی سٹور والا کہتا ہے جی ہمیں تو پیمنٹ ہی نہیں شو ہو رہی ہے تو اس طرح کے بندوں کو میں دو تین ٹپ دینا چاہتا ہوں پہلی ٹپ آپ نے یہ جب بھی آپ نے یوٹیلٹی سٹور پہ جانا ہے کاؤنٹر والے بندے کو آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ بھائی میں سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ شاپنگ کروں گا لیکن جب میں یہاں پر شاپنگ کروں گا تو تم نے کمپیوٹر کی جو سکرین ہے اس کو ریفریش بھی نہیں کرنا اور بیک بھی نہیں کرنا اور اپنا انٹرنیٹ کا کنیکشن بلکل سٹیبل ہے یا نہیں یہ مجھے بتا دو کیونکہ سونی درتی کا ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پوائنٹ کٹ جاتے ہیں اور یوٹیلٹی سٹور پہ ردیم نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی نیٹورک میں مسئلہ آ جاتا ہے یا اگر یوٹیلٹی سٹور کے اوپر کوئی نیا بندہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہے تو آپ نے اس سے پوائنٹ کو ڈیڈکٹ نہیں کروانا جب بھی آپ نے پی اے س ای ڈی جنریٹ کروانی ہے اس بندے کو بولنا ہے کہ پیج کو آپ نے ریفریش نہیں کرنا پھر بھی اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اب آپ نے ای میل کرنی ہے ای میل میں آپ نے وہ رسید کا نمبر لازمی لکھنا ہے جو آپ کے پوائنٹ کٹیں اور انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن میں آپ کے پوائنٹ آپ کو واپس مل جائیں گے انگلہ مسئلہ آ جاتا ہے اوٹی پی نہ آنے والا یہ بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ آتا ہے اچھا دیکھیں جس جس بھائی کو اوٹی پی نہیں آتا ہے اس کو یہ میں طریقے بتا رہا ہوں اس کے اوپر عمل کریں اوٹی پی ضرور آ جائے گا پہلا کام کہ آپ نے سم بھی اسی موبائل میں ڈالنی ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ لوگن ہے پھر بھی اوٹی پی نہیں آتا تو آپ نے دوسرے موبائل میں ٹرائی کرنا ہے دوسرے میں بھی نہیں آتا تیسرے میں لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آ جائے گا اگر پھر بھی اوٹی پی نہیں آتا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کا جس موبائل میں اپلیکیشن پہلے اوپن تھی اس میں آپ نے کئی پلی سٹور سے کوئی کی بورڈ تو انسٹال نہیں کیا ہوا اور اپنے موبائل کا ڈیویلپر اپشن بھی آپ نے آن کرنا ہے انشاءاللہ یہ پروسیجر آپ فالو کریں گے تو آپ کو اوٹی پی آ جائے گا ورنہ دو تین دفعہ اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے انسٹال کریں آپ کو یہ اوٹی پی والا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ڈپارٹمنٹ کو ایمیل کرنی پڑے گی کے بعد آتا ہے کچھ لوگ یوٹیلٹی سٹور پہ سمان خریدتے ہیں یا جب بھی کہیں پی ایس ای ڈی کو استعمال کرتے ہیں پوائنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لاسٹ سٹیپ پہ آکے ان کا کی بورڈ ہی اوپن نہیں ہوتا ہے وہ جہاں پر کوڈ لکھا ہوتا ہے کوڈ بھی آ جاتا ہے ان کا لیکن جو کوڈ ہوتا ہے آٹو فچ نہیں ہوتا ہے کی بورڈ کے اوپر تو اس طرح کے تمام بندے کیا کریں اپنا موبائل آپ چینج کریں انشاءاللہ یہ والا مسئلہ آپ کا ضرور حل ہو جائے گا ایک نئی ڈیوائز کے اوپر جب آپ اکاؤنٹ کو لوگ ان کریں گے پی ایس ای ڈی کو جنریٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کا یہ والا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آر ڈی اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے پوائنٹ فیلال کسی بندے کو نہیں مل رہے ہیں جس کسی کو بھی مل رہے ہیں ٹکڑوں میں مل رہے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے مل رہے ہیں فسٹ جولائی سے اس کی ریزیومنگ تو سٹارٹ ہوئی تھی ایک دم لوگوں کو بہت زیادہ پوائنٹ ملیں لیکن اس کے بعد پوائنٹ ملنا بند ہو گئے ہیں تو اس چیز کے لیے پھر دیکھیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا مجھے خود ذاتی طور پر پوائنٹ ملتے ہیں لیکن بہت لیٹ ملتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا انتظار کرنا ہے یہ والا مسئلہ آٹومیٹک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹھیک کر دیا جائے گا اس کے بعد آتا ہے سیلف آوارڈ میں ہم جب پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پوائنٹ یہ ایڈ نہیں ہوتے ہیں جو رسید ایڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ مسئلہ تو واقعی چل رہا ہے کہ جتنے پیسے ہم نے پاکستان کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں اس ٹرانزکشن کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ بتاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہی نہیں میچ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈپارٹمنٹ کو ای میل کرنی ہے اس رسید کی کہ میرے اس رسید کی اوپر مجھے پوائنٹ نہیں مل رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر پوسیبل ہو سکے تو ان دنوں آپ پاکستان میں کیش پک اپ پیسے بھیجیں اگر آپ نے پوائنٹ لینے تو کیش پک اپ کے اوپر جو ہم پیسے بھیجتے ہیں اس کے پوائنٹ فوراں مل جاتے ہیں بینک والوں کے اوپر تھوڑا مسئلہ چل رہے ہیں اگلا مسئلہ جو پوائنٹ یہ ایڈ کرنے میں آتا ہے نادرا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو آپ ٹرانزکشن یہ ایڈ کر رہے ہیں پوائنٹ لینے کے لیے اس کا ریکارڈ نادرا میں ہی نہیں ہے حالانکہ اسی رسید کے اوپر ہم نے اکثر پوائنٹ لے چکے ہوتے ہیں لیکن اب جب ہم اسی رسید کو ایڈ کرتے ہیں کام وہ میچ نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ کو اس رسید کی ای میل کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگلا مسئلہ وہ تو آپ کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ بینیفیشری والا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جب بھی کال کرو یہی بات کہتے ہیں جی کہ کام کیا جائے گا دیکھیں اب کب یہ بینیفیشری والا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے ریمیٹر ایڈ ہونے والا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ریمیٹر بھی ایڈ نہیں ہوتے ہیں ریمیٹر یعنی جس کو آپ پاکستان میں پیسے بیج دیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ریمیٹر کو ایڈ کر دیں تاکہ نیکس ٹائم اس کے پوائنٹ ہمیں آٹو ملتے رہیں تو وہ بھی لوگوں کے ایڈ نہیں ہو رہے ہیں بہت کم لوگوں کے ایڈ ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ کا ریمیٹر ایڈ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے پھر اس کے پوائنٹ آپ کو آٹو مل جائیں گے اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈپارٹمنٹ سے آپ نے ای میل کے تھوک کونٹیکٹ کرنا ہے کہ ہمارا ریمیٹر ایڈ نہیں ہو رہا اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے پوائنٹ ٹرانسفر کرنے والی سروس کا تو وہ سروس بھی ابھی بند ہے جب بھی کال کرو ڈپارٹمنٹ کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے انویسٹگیشن کر رہے ہیں اب اللہ جانتا ہے کہ ایسی کون سی انویسٹگیشن ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے لیکن امید ہے کہ انقریب پوائنٹ ٹرانسفر کرنے والی سروس کو اوپن کر دیا جائے گا اب آ جاتے ہیں سب سے بڑے مسئلے کی طرف جو کہ مجھے اب تک سونیند درتی کا سب سے بڑا اور مشکل اور بہت ہی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھ والا یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ ویریفائے کرنے کے بعد یہ لوگ ان ویریفائے کر دیتے ہیں اکاؤنٹ کو لوگ کر دیتے ہیں تو یار یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے اگر کسی بھائی کا آپ اکاؤنٹ اس کو ان لوگ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو رہنے دیا کریں ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے کچھ دن آپ کا اکاؤنٹ ان لوگ کرتا ہے پھر اس کو جائے وہ لوگ کر دیتا ہے کچھ لوگوں نے کچھ پوائنٹ استعمال کیے ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ کر دیا جاتا ہے اب تک سونی درتی اپلیکیشن میں کچھ چودہ پندرہ مسئلے میں نے آپ کو گنائیں جو کہ بہت زیادہ بیسیک ہیں ہر ایک بندے کے ساتھ یہی مسئلہ چل رہے ہیں اب آپ اس چیز کے اوپر خود اپنی ایک ذاتی رائے کا اظہار کر کے بتانا ہے کومنٹ میں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ رہے ہیں آپ جب تک نہیں بتائیں گے تو مزید مسئلوں کا نہیں پتا چلے گا کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں اور اس بات سے اس چیز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اپلیکیشن جس کے اندر پچاسوں مسئلے چل رہے ہوں اس کا مطلب ہے ان مسئلوں کے اوپر کوئی بندہ کام نہیں کر رہے دیکھیں کوئی بینکنگ اپلیکیشن ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور اپلیکیشن ہے جب بھی وہ خراب ہوتی ہے اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی بگ آتا ہے تو ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر کام کرتا ہے فوراں اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے اس کے اندر خود ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے بہت اگر کام کر بھی رہے ہیں تو بہت آرام سے سستی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں خیر اب بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے بتانے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ رہے ہیں